ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز میں ہوں بشی ناز پیش دنبر کی کچھ عام خبریں پہلے صرفیوں پر ایک نظر غریبوں کو زمین فرم کرنے کی مخالفت کرنے والے پچاس ہزار لوگوں کے حلاکتوں کے ذمہ دار ہیں ال جی منہوز سنہا پلواما میں فوج اور جنگیو کے مابین گولیوں کا شبانت تبادلہ جنگیو فران ہونے میں کامیاب محبوب مفتی کا بی جی پی اور گولانبی آزاد پر حملہ کہا آزاد آر ایس ایس کی بولی بہر رہا ہے مشال ملک عوستی پریا کی طرح مجرم نہیں ہے بی جی پی کو پاکستان سے سیکھنا چاہے محبوب مفتی بی جی پی کو لانے والی محبوبہ ہی ہے آزاد پر بات کرنے سے داغ نہیں دلیں گے سلمان نظامی کا رہد عمل نیشنل کانفریز کے الیکشن نشان حلو کو خطرہ ہم سپریم پورٹ میں کیس لڑے گے عمر عبداللہ کا بیان ڈی اے پی اے میں کوئی کانگریسی کانسلر شامل نہیں ہوا کانگریس کی وزاہر اور محکمہ بجلس سے وابستہ آرز ملازمین کا احتجاج واجبون ادا تنخواہ وابدار کرنے کی محکمہ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین لفننگ گورنر منحو سنہ کا کہنا ہے کہ گریبوں کو زمین فرحم کرنے کی مقالفت کرنے والے لوگ ہی جب وہ کشمیر میں پچاس ہزار بے گناہ لوگوں کی حلاکتوں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگوں کو زمین فرحم کرنے کی باتیں کرنے والے لوگ دراصل گمراہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں سمارٹ میٹوں کی تنصیب کے خلاف احتجاج کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب ہیں لفننگ گورنر نے کہا کہ ہم لوگوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لیں گے پاریگام پلوام میں گزشت شب دیرگے بھوجوں جنگجوں کے مابین گھوجوں کے تبادلہ میں ایک اہلکار زخش میں ہوا ہے جڑب کی دورہ جنگجوں فرارہوں نے اس میں کامیاب ہوگی پلیز ذرا نہیں بتائے کہ اتوار کی شام خوج کی پچاس آرر ایسو جی اور سی آر پی ایپ کے اہلکاروں نے لوگ پاریگام علاقے کو معصرے میں لے کر جنگجوں مخالف آپریشن شروع کیا تاہم اندیرے کی وجہ سے آپریشن کو روک دیا گیا تھا اور اسی دورہ جنگجوں نے اندیرے کا فائدہ اٹھا کر رہ فرار اختیار کی اور فوج پر فائرنگ شروع کی اور جس کے نتیجے میں فوج کا ایک نوجوان زخمی ہوا مابون مجھنے پر اس کانفنس میں بارتیا جنگتہ پارٹی اور گولانبی آزاد پر بڑے حملے کرتے ہوئے کہا کہ گولانبی آزاد نے جو اسلام کے متعلق بیان دیا ہے وہ بیان آریسیس کی مسلم کش پارسی کی اکاسی کرتا ہے محبوبہ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک قداور لیڈر کیسے ایسا بیان دے سکتا ہے جس سے گھر واپسی جیسے آریسیس کی بیان کو سپورٹ میں بہا ہے پیش پریس کانفنس کا یہ حصہ ایسا سٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی آریسیس اور جنسنگ کہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تمام جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ ایک وقت میں ہندو رہے ہیں اب ان کی گھر واپسی ہونی ہی چاہیے اور اسی کے نام پر مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں مسلمان کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو کھلی طرح سے دمکی دی جا رہی ہے کہ ان کا جنوسائیڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کو گولی ماری جا رہی یہ تو آریسیس جنسنگ اور بی جے پی کی وہی سوچ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو گھر واپسی کرنی چاہیے اور آزاد صاحب نے بلکل یہی بات کہی ہے مجھے تو تحجب ہے ادھر ڈی اے پی اے کے ایک سینر لیڈر سلمان نظامنی محبوبہ کے بیان پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ محبوبہ کا سیاسی وجود ختم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر کی عوام جانتی ہے کہ آریسیس اور بی جے پی کو کشمیر میں کس نے لایا اور ان کو یہاں پر کس نے مضبوب کیا پیش یہ بیان اب محبوبہ مفتی کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے گراؤنڈ پہ وہ زیرو ہیں اور آزاد صاحب نے یہی کہا تھا کہ جس طریقے سے آج دیش کا ماحول ہے آپ نے حال ہی میں دیکھا جس طریقے سے ہریانہ کا اپیسوڈ ہوا پہلے مابلنچنگ سوئی ویسے ہی کشمیر میں جب اسلام آیا تو یہاں بلبل شاہ صاحب نے اور حمدان صاحب نے جب اسلام لایا اور فیلایا تو انہوں نے کسی کو زور زبردستی نہیں کی یہی بات ہے اب محبوبہ مفتی جو ہے وہ کالا چشمہ پہن کے گھر میں بیٹھ کے جو ہے صرف تفسرے کرتی ہیں اور دوسروں پہ تنس کرتی ہیں ان کو پہلے اپنے آپ میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ اگر جمہو کشمیر میں رسس اور بیجبی کو کس نے لایا تو وہ محبوبہ مفتی تھی اور جو قتلیام انہوں نے کروایا جو ہمارے یہاں بچوں کی نوجوانوں کی آنکھیں جو چلی گئی تو اس میں بھی قصور محبوبہ مفتی کا ہے جس طریقے سے اس وقت ایک ٹرک میں ایک مسلمان ڈرائیور ہے اس کو زندہ جلایا گیا تو یہ نفرت تو محبوبہ مفتی کے دور سے شروع ہوئی ہے وہی محبوبہ مفتی نے یاسین ملک کی بیوی مشہال ملک کو پاکستانی کیر ٹیکر سرکار کی کابینہ میں شامل کرنے سے مترک سوال کے جواب میں کہا کہ مشہال ملک ساویتی پریا کی طرح مجرم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی جی بی کو پاکستان سے سیکھنا چاہے کہ وہ کس طرح اپنی لوگوں کو اوارڈوں سے نواز دے ہیں جو جمہور کشمی کے حوالے سے ان کی یعنی پاکستان کی پالسی کو یہاں کشمیر میں اپناتے ہیں جو مشہال ملک ہے میں اس کی کوئی وکیل نہیں ہوں وہ غلط نہیں کر رہی ہوں she is not a terror convict like سادوی پرگیا is she? is she? no her husband یاسین ملک has been convicted when a terror convict like سادوی پرگیا goes around آپ کی کلوں باستل دراہ اند poetry منتظر طوال بے Mechan Susion آپ سے کہیں اچھ سا ساکان سا بيع جیفر ہے سوارچ سے پاکستانی گوامت کیون Baumہ نیسیgren فرصہ پاکستانیyun وہی وائط ہے نوں کی ضرورت ہے جین لوگ سوارچ سے 歐 بلا سکشرف اس зовут جیفت chains عین مفتی صاحب نے انڈیا کے ساتھ لیا ہے اس سے بڑی تو شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے نیشنل کانفیس کے الیکشن نشان حل کو چلنج کرتے ہوئے لداکھیل کانسل نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے جس پر نیشنل کانفیس کے نظر صدر عمر عبداللہ نے میڈے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس ہارنے کے بعد ہیل کانسل لداکھ سپریم کورٹ سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی آخر اسمبلی الیکشن سے کیوں باگ رہی ہے ہمیں اپنا سمبل چاہیے ہم اپنے سمبل پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لداکھ کی ایڈمنیسٹریشن کو اس سے احتراز کیوں پہلے بھی ہم ہائی کورٹ گئے وہاں سنگل جنچ جج بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اس کے بعد تین سو پیچ کا انہوں نے پیٹیشن داخل کر کے ڈیویجن بینچ کے سامنے لیا وہاں پہ بھی ہم اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے اب سننے میں آیا ہے کہ ایک ایس ایل پی فائل کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے آخر کارناب ہل کانسل کے الیکشن میں نیشنل کانفرنس کا سمبل اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ اس کو سپریم کورٹ لینا پڑا لیکن چلیے نا کوئی بات نہیں ہمارے وکیل تیار ہیں سپریم کورٹ اس کو ایڈمٹ کرے تو ہم وہاں پہ بھی انشاءاللہ کامیابی کی امید لے کے جائیں گے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یو ایل بی بھی پنچایت بھی پارلمنٹ بھی تو اسیمبلی کیوں نہیں آخر کار کیا وجہ ہے کہ بار بار جو ہے بی جے پی اسیمبلی الیکشن سے بھاگنے کا کام کر رہی ہے اتنا ڈر کیوں آئیے نیدان میں اتریے اور کہیں کیجئے لوگوں کا سامنا دیکھتے ہیں کون کہاں پہ کھڑا ہے پردیش کانگریس کمیٹی نے سیرنگر کانگریس باون میں ایک پریس کانفرنس میں ان غیرہ کانسلوں پر وضاحت دی ہے جنہوں نے ڈی اے پی اے میں شمولیت اختیار کی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ کانسلر پہلے ہی اپنے پارٹی میں شامل ہوئے تھے اب انہوں نے وہاں سے نکل کر ڈی اے پی میں شمولیت اختیار کی پیش یہ ریپورٹ کوئی کلیر کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے گیارہ کے گیارہ کانسلر ہماری ٹکٹ پہ منتقیب ہوئے تھے لیکن بعد میں یہ کانگریس کے انٹی پارٹی ایکٹیوٹیز اب ان میں شروع کر دی تو کانگریس پارٹی نے ان کو پارٹی سے نکال دیا پہلے کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ اور کانسلر سے باقی ساتھ جو چھے سواری چھے گیارہ اور چھے ہوگیا سترہ چھے کانسلر میں ہمارے ساتھ آسف بیگ صاحب ہیں جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گئے تھے لیکن ہمارے ساتھ پارٹی میں ہیں اس وقت بھی پارٹی میں ہیں تب سے ہی جائے شروع مکھان صاحبہ کانگریس ٹکٹ پہ الیکٹ ہو گئی تھی پارٹی میں ہے کل بھی ہمارے یہاں ناجر جی کا جو فنکشن تھا آپ لوگ میں بھی دیکھے بسند باق سرین اگرم مارک میں بجلی سے وابستہ آرزی ملازمی نے اپنی واجب العدہ تنخواہیں واغذار کرنے کی مہم کی ہے ملازمی نے آج اندیزمے کے خلاف احتجاج درج کیا ان کا کہنا کہ ایک طرف ہم سرکار اور جمع کشمیر کے عوام کو بجلی فرام کرنے کی دوران اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ افسران ہمیں اپنے حق سے محروم لگتے ہیں ٹیشن ہماری نمائد کی یہ ریپورٹ ٹیشن ہماری نمائد کی سیلری آئی ہے نا ہمارے انجینروں کی آئی ہے اور نا کلرکوں کی آئی ہے ہم یہ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنی ایڈمیسٹریشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے گزارہ کریں ہمارے بجے کیا کھائیں گے سکول میں فیز جمع نہیں کر پا رہا ہے جبکہ دن رات ہم کام کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہو آئے روز حادثہ ہوتا ہے آج کل رات کو بھی ایک حادثہ ہوا کلگام میں ہمارا ایک پی ڈیل بائی الیکٹرکیوڈ ہو گیا حمید ملک یہ حادثہ آئے روز ہوتے ہیں اس لیے ہم نے آج یہ پروٹسٹ رکھا ہے جو کہ ہماری سیلری کے لیلیٹیڈ ہے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا اشمارہ اختیام کو پہنچا اگرہ شمارہ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی گرم خدا لائے پینیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیجئے اپنے مزمان بشی ناز کو اجازت خدا حافظ